سجاد کازمی صاحب اور نور مہر صاحب ہمارے ساتھ مورود ہیں یہاں پر ایک بورٹ جو ہے وہ نصب ہے اور جس کی ٹیگ لائن میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں خوبصورتی کا سفر صرف پانچ دن میں یعنی پانچ دن میں آپ کو خوبصورتی کی جو آلہ درجے کے میار ہے وہ حاصل کر لیں گے اور اتنے خوبصورت ہو جائیں گے جازب نظر ہو جائیں گے یہ سفر صرف آپ پانچ دن میں ٹیگ کریں گے خوبصورتی کا سفر صرف پانچ دن میں کیا ٹیگ لائن ہے اصل مدیحہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا میں ایک ہیلت رپورٹر ہوں میرا اور عام لوگوں کا جو سوچ ہے اور جو کنسپٹ ہے میک اپ کے بارے میں شیمپو کے بارے میں یہ ذرا مختلف ہے اس وقت جو بڑی بڑی کمپنیاں میں کسی کا نام نہیں لوں گا جو بڑی کمپنیاں مہنگی ترین کمپنیاں ہیں وہ اس وقت پاکستان ٹریپ کے قانون میں نان جسٹڈ ہیں اس کے اندر کوئی نہیں بتا سکتا پاکستان کے پاس ایسی کوئی لبارٹری موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس کے اندر تضاب ہے یا کوئی ایسا فارمولا ہے جو آپ کی سکن کو بہتر کرتا ہے سکن دوست ہے بہت دعائیں مانگ مانگ کے تو ہم پنجاب فور اتھورٹی مارز ووجود میں لے کر آنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرچ میاری ہے یا نہیں میاری ہے جو کھانا کھا رہے ہیں وہ میاری ہے اب کب تک ہم یہ جو سفر ہے یہ پورا کریں گے جس میں ہمیں معلوم پڑے گا جو لگا رہے ہیں وہ میاری ہے یا نہیں دیکھیں کہ آپ کی فوڈ اتھالٹی تھوڑا کام کر رہی ہے وہ جا کے سیمپل لیتی ہے ایک ہوتل پہ ریسٹورنٹ پہ فوڈ والے پوائنٹ پہ تو وہ چیک کرتی ہے اس کے پاس اتنا میار تو ہے کہ وہ چیک کر سکے دودھ اصل ہے یا نکل ہے راستے میں روک لے دودھی کو پکڑ لے کسی کو پکڑ لیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی افسوسناک بات ہے کہ پندرہ ہزار پروڈیکٹ اس وقت مارکٹ کی میں موجود ہے جس میں کریم شیمپو سابون اور دیگر میک اپ کا جو سمان ہے وہ موجود ہے لیکن ان میں سے صرف ایک پرسنٹ جو ہے ابھی ریسٹرڈ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ ریسٹرڈ نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ریسٹیشن کے لیے ڈرگ ریگولیٹری تھالٹی پاکستان کے پاس نہیں جاتے اس کی کیا وجہ ہے اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو انہیں مجبور کر دے گی کہ وہ ان کا جو یہ سیمپل ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا یہ خوف ہے دوسری طرف یہ مناپلی ہے ان فارماسٹیکل کامپنیوں کی جو حکومتی اداروں منسٹروں اور دیگر بیورکریسی کے ساتھ مل کے اس کو چلا رہے ہیں کہ یہ ریجسٹرڈ نہ ہو اور گورنمنٹ کی ذمہ داری تو بندی ہے کہ اگر کوئی پروڈیکٹ ریجسٹرڈ نہیں ہے تو اس سے پوچھیں کہ یہ مارکٹ کے اندر اس کا ایڈ کیوں آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا جلوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر بڑے بڑے شیمپو جو فلمیں بناتے ہیں بچوں کے کارٹون بناتے ہیں وہ نان ریجسٹرڈ ہیں بڑے بڑی کریمیں جو پوری پوری فلم بنا رہی ہے جناب یہ فلم فلاں پر کریم نے اور شیمپو نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے کا صرف ایک ہی مقصد نہ کروانے کا صرف ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی خوف ہے ڈر ہے کہ ہم اس پروڈیکٹ میں کوئی ایسے انگوینڈٹ انسپال کر رہے ہیں جو کہ مزرے صحت ہے نور مہر صاحب اور سجاد کرمی صاحب مہر صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ریجسٹریشن نمبر ہوتا کیا ہے اور کتنی پروڈیکٹس ہم پیچھے دکان پر جا کے دیکھتے ہیں اس کے اوپر ریجسٹریشن نمبر ہے یا نہیں ہے آئے ہزارہ میرے ساتھ چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کچھ مجھے دکھائیے کہ ہوتا کہاں پر ہے یہ ریجسٹریشن نمبر نور مہر صاحب مجھے دکھائیے کہاں پر ہوتا ہے اور کہاں بے بنائی ہے اصل میں ابھی تک بڑے بڑے جو برینڈز ہیں انہوں نے ڈرائب کا جو ایکٹ ہے ڈراغ ایکٹ انیس سو چھتر اور ڈرائب ایکٹ دو ساتھ بارا جس میں میڈکیٹس آپ نے جو پروڈیکٹ اٹھائی تھی اس کے پر آپ کے ریجسٹریشن نمبر نہیں ملا آجی بلکل نہیں ہے اور اس پہ جو بہت بڑی ایک ملٹی ریشنل کمپنی ہے اس پہ بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنا جو ہے جو ابھی تک نہیں کیا کیا اور اس کے علاوہ جو ہے ہوا یہ ہے کہ جو اس میں جو کاؤسمنٹک اسوسییشن ہے انہوں نے کیا کیا پسلی گورنمنٹ میں کہ انہوں نے خواجہ عمران نظیر جو ہمارا ہیلتھ منسٹر سے تو انہوں نے جو کاؤسمنٹک اسوسییشن کا صدر تھا اس کو پروفیشنل وینڈ پاکس مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا جی خواجہ شازیب صاحب کو تو اب ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا کیا گورنمنٹ نے اور انہوں نے جو اس پہ جو ریسٹر ہونا چاہیے تھا جو پروسس ہونا چاہیے تھا وہ رکوا دیا تو اب ڈرگرکی آتھارٹی جو ہے وہ انٹینا ابھی تو کچھ وہ بھی کام نہیں کر رہے اور ایکٹ تو آ گیا ہے جس کو ابھی پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن نہ ڈرگ اسپیکٹروں کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ انہوں نے کیسے سمپل لینا ہے اور نہ ہی ہم لیبز بنا سکے ہیں اور اس پہ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ جتنی بھی آن ایلسٹمنٹ جو بغیر ریسٹرڈ ہیں پاکستان میں ابھی تک دس کمپنیاں جو ہیں ان کا مال آپ کو یہاں پہ مشکل سے ہی یہاں نظر آئے گا وہ میڈیکل سٹوروں پہ آپ کو مل جائے گا لیکن یہاں پہ مشکل ہے جو میڈیکل سٹور سے ہم اپنے سکین کو ٹھیک کرنے کے لیے پروڈکس لیتے ہیں ان پہ تھوڑا بہت احتمات کیا جا سکتا ہے جی اس پہ کیا جا سکتا ہے اگر اس پہ مینفیکشنٹر کا جو نمبر ہے وہ لکھا ہوا ہو اور ڈرگ درکی ارثورٹی کے ساتھ ریسٹیشن کا نمبر لکھا ہوا آپ نے ابھی دو کریمز اٹھائی تھی ابھی شیمپو بھی اٹھا کے بتا دے دکھا دیں ہمیں کیا اس کے اوپر ریجسٹریشن نمبر ہے اوپر والا اس پہ کوئی نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے اور کتنا بڑا برینڈ ہے یہ بہت بڑا برینڈ ہے یہاں پہ کوئی ایسی جو ہے نہیں ہے میڈیکیٹڈ کاسمیٹیکس میڈیکیٹڈ شیمپو جو کہ اس میں کون سا کیمیکل استعمال ہوا ہے وہ کون سا سٹی رائیڈ استعمال ہوا ہے ان سے کون سی مرکری استعمال ہوئی ہے یہاں پہ کوئی ایسا میڈیکیٹڈ جو صحیح ہونی چاہیے ایون کہ آپ بالوں کے لیے جو رنگنے کے لیے یہاں پہ چیزیں موجود ہیں لیکن ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے جو دکاندار یہاں بیٹھے ہیں ان کو جو سپلائی بینفیکشنس دے رہا ہے اس پہ چیکن بیلنس نہیں ہے یہاں پہ تو انڈر کنزومر مور مہر صاحب نے گزشتہ حکومت کی بات کی گزشتہ جو وزیر سہت رہ چکے ان کی بات کی موجودہ وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین آشد کے نولج میں یہ بات ہے یا پھر اس طرف وہ دھیان دینے کیلئے پرعظم ہے کبھی اس بارے میں انہوں نے بات کی ہے کیونکہ ابھی تھوڑا ہی دیر ہوئی ہے ان کو مزارت سنبھالے کیا اس طرف آئیں گی آپ کے ایسا لگتا ہے جی مدیہا پہلے مسئلہ تو یہ اس وقت جو یہ وفاق کا مسئلہ ہے افسوس کی بات ہے کہ آٹھ سے دس سال ہو گئے ہیں اٹھارویں ترمیم آئے ہوئے تمام اختیارہ صوبہ کے پاس آگئے ہیں اختیارہ صوبہ کے پاس آئے ہیں ڈرگ اپنا ونگ بھی بنایا ہوا ہے جو کہ یہ چیک کرتا ہے میڈیسن اور دیگر معاملات لیکن افسوس کی بات ہے صوبہ کے پاس مسئلہ نہیں آرہا اور نہ صوبہ اس پر انٹرسٹ لے رہا ہے صوبہ کو چاہیے کہ جو صوبہ کے اندر چیز آؤٹ ہوتی ہے یا ان ہوتی ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں چاہے وہ کھانے والی چیز ہو چاہے لگانے والی چیز ہو یا چاہے کسی استعمال میں اس کا وزدریاست ذمہ دار ہوتی ہے تو میکمہ صحت کو چاہیے کہ وہ اس پر ایکشن لیں ڈکٹر یاسمی راشد اس طرف آئیں وہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے بچیوں کی سکن کے ساتھ لڑکیوں کی لڑکے بھی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں میک اپ یوز کر رہے ہیں اور شیمپو جو ہر گھر کی زینت ہے آپ دیکھیں یہ پیچھے ہوں تھوڑا سا میں تیس سال سے یہ کمپنی دیکھتا آ رہا ہوں آپ بتائیں کہ یہ کمپنی ابھی تک ریجسٹر نہیں ہے اب اس ریجسٹریشن سے مراد اس کے اوپر ایک ان کا اپنا ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے اب دکان دارہ کو کوئی قصور نہیں ہے حکومت اس طرف آئی نہیں رہی ان کمپنیوں سے نہیں پوچھتی ان کمپنیوں کو اپنی حکومتوں کے اندر عوضے دیے جاتے ہیں ان سے بارگنگ کی جاتی ہے اب سابق دور حکومت کے ایک منیسٹر سے ملے فارماسیٹیکل بنانے والے کریموں والے انہوں نے ان سے ڈیل کی اور ان کو کہا کہ آپ اس پہ جو قانون بنا رہے ہیں اس کو تھوڑا عارضی طور پر روک دیں اس پہ کام نہ کریں ابھی جو جیسے نور میں نے بتایا کہ صرف دس پروڈیکٹ جو اورجسٹرڈ ہیں تو نوے پرسنٹ جو نائنٹی نائن پرسنٹ پروڈیکٹ ہے وہ اورجسٹرڈ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہم سطح پر ڈیل ہوتی ہے بڑے پیوانے پر اس پر اب ڈرگ ریگولیٹری تھارٹی کا جو خود سیو ہے اس کا اپنا ڈیب میں کیس ہے آپ اس کو جب عوضے پر لگائیں گے وہ اور کرپشن کرے گا ناظرین یہاں پر جو حقائق ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کے اوپر بیان کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ان حقائق سے آگاہ ضرور کر سکتی ہوں تصویری مناظر ضرور دکھا سکتی ہوں اور ایکسپارٹس کی اپینین ضرور لے سکتی ہوں اب جو بول ہے وہ آپ کے کوٹ میں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر بھی ان اشیا کا استعمال کرنا ہے تو اور اپنے صحت کے ساتھ کھلوار کرنا ہے یہ آپ نہیں سوچنا ہے آگے چلتی ہوں مزید بھی آپ کو حقائق سے آگاہ کرتی ناظرین جب بھی ہم اپنے سکن کے مسائل لے کر کسی ڈرمتولوجس کے پاس یہ سکن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو ڈاکٹر ہم سے پوچھتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے کیا آپ نے کبھی زندگی میں رنگ گورا کرنے والی پرین استعمال کی ڈاکٹر یہ سوال کیوں پوچھتا ہے ہم اپنے ایکسپارٹ سے جانیں گے نور مہر صاحب ڈاکٹر یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں ہر ایک سے وہ اس لئے پوچھتے ہیں کہ جو گورا کرنے والی کریمیں ہیں اس میں مرکری سٹیرائیڈز اور ایسے کیمیکلز اس میں استعمال کیا جاتے ہیں جو وقتی طور پر وہ جو آپ فرما رہی تھے کہ پانچ دن میں گورا گورا پانچ دن میں پوسیبل نہیں ہے دنیا میں ابھی تک ایسی کوئی کریم نہیں بنی جو بندے کو رات و رات گورا کر دے ٹھیک ہے یہ صرف دوکھا ہے پوری دنیا میں دوکھا ہے تو اصل میں ہے کیا قوانین اپنی جگہ پہ موجود ہیں جس طرح آپ نے کہا پانچ دن میں گورا میں نے خود ریزرٹ دیکھے ہیں کہ پانچ دن میں گورا تو ہوتا ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے جب وہ کیا ہے کہ جو فیس کی سیل ہوتے ہیں جو اتنے تیز کیمیکل اسمال ہوتے ہیں اتنے تیز ٹی رائیڈ اسمال ہوتے ہیں وقتی طور پر فائدہ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے آپ چھوڑیں گے تو وہ آپ جو ہے نا اسی طرح پھر واپس جو ہے نا وہ آپ کا ریویس ہو جائے گا آپ کو اکنی کا پرابلم ہو جائے گا کیل مہا سے نکل آئیں گے اور آپ کی جیل جو ہے اس میں ایون کے جیل کا کینسر ہو سکتا ہے اچھے جو مرکری کا استعمال ہے یہ مرکری جو ہے ہمارے لیور کے اوپر ڈائرکٹ اثر کرتی ہے ایسا ہے جی اس کے علاوہ بہت سارے کیمیکلز کی وجہ سے ہوتا ہے اور آنکھوں کی بیماریاں بھی اس میں ہو جاتی ہیں سکن کی تو ہوتی ہوتی ہیں ٹھیکے تو میں ازاہت کرتا چلوں کہ عام عورتوں کے ذہن میں ہوتا ہے میں تو چھ مہینے سے سال سے یہ کریم یوز کر رہی ہوں میری سکن تو بہتر ہو رہی ہے اصل میں جو سکن کے اوپر بلیک لے ہوتی ہے وہ ان کی اترتی ہے تو وہ سمجھ کری کی وجہ سے اوپر والی لیور جل جاتی ہے اس کے اندر کیمیکل موجود ہوتا ہے وہ سکن کے ذریعے بلڈ میں جاتا ہے جب وہ بلڈ کے اندر جاتا ہے تو تب بلڈ کینسر بنتا ہے اس طرح سکن کے کینسر کے علاوہ یہ بلڈ کینسر کی طرح بھی جا سکتا ہے کیونکہ کینسر پہ آپ دیکھ لیں کتنی چیزوں پہ رسرچ ہو رہی ہے کوئی چیز ایسی ممکن نہیں جس کو بھی چھیڑیں اس سے کینسر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو خاص کر پہ یہ امرجنسی ایسا عمل نہیں ہے کہ رات و رات آپ کا موہ جل جائے اور یہ بھی ہے ایک دو پرسنٹ ایسے کیسز ہیں کہ جس میں آپ کا موہ جل جاتا ہے اور صبح آپ کو پرابلم ہوتی ہے اس کی وجہ کہ آپ اس کو استعمال طریقہ استعمال آپ دیکھیں سگرٹ پینے والوں کو آپ کہیں جی آپ سگرٹ پی رہے ہیں یہ آپ کے تو فیبڑے غراب ہو جائیں گے تو کہیں جی میرا تو اببا بھی پیتا تھا میرا دادا پیتا تھا وہ ان کی تو اسی اسی سال سو سال سال عمر ہوئے تو سگرٹ سے کیسے عمر کم ہوتی اسی طرح آپ خواتین کو جب سمجھائیں گے کہ یہ سٹری رائیڈ ہے اس میں مرکری ہے اس میں کیمیکل ہے تو وہ نہیں مانے گی وہ کہیں گے ہم تو ایک سال سے یوز کر رہی ہیں میری تو بیٹی بھی کی تھی میری تو بہن نے بھی کی تھی میرا تو فلاں ہوگا سب سے زیادہ افسوس آج کے پروگرام کو کنڈٹ کرنے کے بعد مجھے اس چیز سے ہو رہا ہے یہ ملٹی نیشنل جو برینڈز ہیں یہ پاکستان میں ایڈز بھی بنا رہی ہیں فلمیں بھی سپانسر کر رہی ہیں اور بڑے بڑے پیمانے پر کاروبار کر رہی ہیں جن کا سالانہ پرچیزنگ اور سیلز کا اگر بجٹ آپ کے سامنے رکھوں تو وہ اربو روپے میں جاتا ہے میں کروڑوں کی بات نہیں کر رہی ہوں یہاں اربو روپے کا کاروبار انہی برینڈز نے کیا ہے فلمز بھی پروڈیوز کی ہیں اور اس کے علاوہ کے علاوہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں نازین آئیے دکااندھاروں سے بھی ہم بات کرتے ہیں کسٹمروی سے کیا ڈیماان کرتے ہیں بات کر لیتے ہیں کسٹمرو آپ سے کیا ڈیماان کرتے ہیں کوسمیٹکس کے حوالے سے کیا چواہیس ہے میرا جولیری کا کام میں سے کوششن کرنوں گا آپ سے یہ جو وائٹنگ انجیکشن ہے وہ گلٹو thiون ہوتا ہے اور وہ پاکستان میں ریجسٹر ہی نہیں ہے انجیکشن لیکن اس کے باوجود جو ہے نا چور راستے سے چائنا سے انڈیا سے امریکہ سے دوبائی سے لوگ لاتے ہیں اور وہ اتنا خطرناک خیل ہے کہ آپ وقتی طور پر تو اس کا افیکٹ آتا ہے بعض دفعہ اکسر و بیشتر آ جاتا ہے کچھ گلوئنگ سکن جو ہے نا سرک سرک سی آپ کو افیکٹ آتا ہے لیکن لیکن بعد میں آپ کی باڈی اندر جو لیور اور بہت سے چیزیں اس سے خراب ہوتی ہیں تو یہ انتہائی خطرناک خیل ہے دیکھیں آپ ایک انریجسٹر سمنگل چیز استعمال کریں گے وہ نقصان دے ہیں چاہیے تو یہ کہ ہم اس ملک میں جو ریجسٹر چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ استعمال کریں جس سے پہ ڈرگ ڈیگری آتھارٹی کا انلسمنٹ نمبر فیکٹری کا لکھا ہوا اڈریس لکھا ہوا صرف وہ استعمال کریں جو کہ صرف ابھی اس شاپ میں اس شاپ میں کوئی مجھے ایسی چیز دیکھا دیں جو ریجسٹر ہو کوئی نظر دوڑائیں شاید مل جائے ہمیں یہاں پہ مجھے کوئی ایسی جیسے یہ مساج کریم پڑی ہوئی ہے یہ ریسٹر نہیں ہے یہ سوپ پڑے ہوئے ہیں وہی ریسٹر نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بالوں کے لیے ایک بڑی سری کمپنی ہے بہت بڑی مٹی اصل کمپنی ہے یہ ریسٹر نہیں ہے اس میں کیا کیا اس میں کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ خطرناک کیمیکل سر میں کالے کرنگ لگاتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ پورے جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے یہ پاکستانی کمپنی ہے کیا یہ ریسٹر ہے نہیں یہ مٹی نیشنل کمپنی ہے یہ جو ہے نا ساری مٹی نیشنل اصل میں ہوتا کیا ہے یہاں لوہاری میں جو ہے نا جالی مٹی نیشنل کے جالی برینٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ 50% جو اصل پروڈیکٹ ہیں جو انٹرنیشنل سطح پہ چلتی ہیں پاکستان میں اگر وہ ریسٹر نہیں ہیں افسوس کی بات کہ ان کا تیسرے چوتھے درجے پہ ان کی جالی میں جو پروڈیکٹ بان رہی ہیں مصدر کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنی تھی ممبرکہ وغیرہ پڑی ہوئی یہ پاکستان میں ریسٹر نہیں ہے تو یہ جالی بھی نہیں ہے کیونکہ جالی وہ ہے جو اس کی نقل کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو سستہ بھیجنے کے لیے آگے پروڈیکٹ کو آسان محلوں کے اندر کارخانوں کے اندر فروخت کرتی وہاں پہ ہم نے کیا حکومت نے چھاپے مار رہے ہیں یا محکمہ صحت نے کیا کرنا ہے یہ حکومت کر کیا رہی ہے سجاد کازمی صاحب مجھو سمجھ نہیں آرہی پاکستان دہری کے انصاف تو بہت اپنے منشور لے کر آئی تھی ابھی تک اس چانب کیونکہ ہر وزیر تو اپنا اپنا کام کر رہا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ برڈن ہے بہت سارے کام کرنے ہیں کرپشن جو ہے وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آنا ہے تو اگر ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے تو اس طرف بھی دھیان بہت جلد آ سکتا ہے کیوں نہیں آیا ابھی تک دھیان یہ تو ثابت ہو گیا کہ سابق دور حکومت جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی ان کی پرارٹی نہیں تھی یہ کاسمیٹک کو رجسٹر کرنا کاسمیٹک سے انسانی جو نقصانہ آتا ہے اس کا جائزہ لینا اور صحت کی دیگر صوریات ابھی یہ گورنمنٹ نہیں آئی ہے دو تین میں نہیں ہوئے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں اگر ان کی بھی پرارٹی میں یہ چیز نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے کوئی گورنمنٹ اس کو آکے ٹیک آف نہیں کرتی دیکھتی نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ جو پرارٹیکٹ سرے ہم بھک رہی ہیں آپ کسی کار خانے میں کیوں شہپہ ماریں گے جو چیز دکان پہ آتی ہے اب دکاندار کا کیا سور ہے دکاندار کو کوئی کہے گا فلاں مجھے کریم چاہیے وہ اس کو نکال کے دے دے گا اب جو اس کے اوپر جو نمبر لگا ہوتا ہے جسے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رجسٹریشن نمبر ہے وہ اس کی فیکٹری کا اپنا ذاتی نمبر ہوتا ہے وہ انہوں نے اپنی کے یہ پہچان رکھی ہوتی ہے جالی اصل کی کہ کیا یہ چیک ہم کر سکیں کہ کیا یہ ہماری فیکٹری سے بنی ہوئی ہے کہیں کوئی ہماری فیکٹری کے علاوہ تو جالی پرڈیک نہیں کرتا یہ وہ نمبر ہوتا ہے جو رجسٹریشن نمبر نہیں کہلاتا یہ بھی آپ نے بہت بڑی ہمیں بات بتائی ہے تو نور مہر صاحب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے پیچھے شیمپو پڑے ہیں اور ہمیں ایک ہی کمپنی کے مختلف فلیور نظر آتے ہیں مختلف سٹیکر کے کلر نظر آ جاتے ہیں لیکن نام ایک ہی ہوتا ہے جو ملٹی نیشنل برینڈ ہے نا وہ پاکستان کے اندر جب بکتے ہیں تو اگر آپ نے اس کا رجسٹریشن نمبر نہیں لگایا تو وہ جالی نہیں ہے وہ انریجسٹرڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لوبارٹری نے چیک نہیں کیا جیسے پولیو اور دیگر معاملات میں ہمارے انجیکشنز کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کچھ لوگ پولیو کو پلانا پسند نہیں کرتے کہ یہ باہر سے بنتا ہے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے ہمارے بچے کو کیا ہو جائے اسی طرح یہی پروڈیکٹ ہیں جو میک اپ کی کاسمیٹکس کی شیمپو کی اور دیگر کی اسی طرح ہے کہ جو ملٹی نیشن کمپنیاں پاکستان میں سیل کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رجسٹرڈ کرائیں تا کہ ان جالی کاسمیٹکس سے بچا جا سکے بلکہ کمپنیوں کو خود اجازت دیجئے ہم آگے کی جانب چلتے ہیں اور آگے کیا صورتحال ہے اور کیا نئے ایسپیکٹس ہم دکھا سکتے ہیں ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں اچھا کوسمیٹکس آپ استعمال کرتے ہیں ایک کمپنی اس کے متعدد پرائس ملتے ہیں ایک لپسٹک آپ کو چھے سو کی بھی ملے گی وہی آپ کو ساٹھ روپے کی بھی ملے گی یہ کیا چکر ہے یہ دیسی اور بلہتی کا چکر ہے جس پر ٹیگ لگایا ہوتا ہے باہر کا اور کسی پر لگایا ہوتا ہے کہ یہ لوکل ہے اور رنگ گوڑا پانچ دن میں ہو جاتا ہے کسی کریم ہم نے کبھی کیا ہی نہیں جو نیچرل ہے وہ نیچرل ہی لینا ہے یہ تو ہمارے سکن کے ساتھ کھیلنے والا کام ہوا یہ غلط ہے بہت غلط ہم تو لگاتے ہی نہیں ہیں بے وکوف ہیں جو اپنی جلدوں کے دشمن ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے ناظرین ایک ٹیگ لائن آپ کو میں نے دکھائی کہ کبسورتی کا سفر صرف پانچ دن میں ایک اور ٹیگ لائن یہاں پر ہے اور گوری رنگت صرف پانچ دن میں اس کمپنی نے یہ ٹیگ لائن لگائی ہے ہم آپ کو مزید بھی اس طرح کی ٹیگ لائنز دکھائیں گے پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے ہم حاضر ہوں گے یہ پانچ دن کا سفر لوگ تیہ تو کرتے ہیں لیکن یہ خاتم ہوتا ہے سکن سپیشلس کے پاس جوانے سے بریک کے بعد حقائق سے آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے